اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے تو آپ نے ہر طرح کے کھائے ہوں گے لیکن آج ایک نئے سٹائل کے پکوڑے لے کے حاضر ہوئی ہوں جو آپ سب کے لیے بہت ہی بہترین ہے جھڑ پر تیار ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ جنہیں شگر ہے ان کے لیے یہ بہترین ریسپی ہے دو سے تین ہم نے میدے کے چمچ لے لیے ٹیبل سپون اور دو سے تین یا چار ٹیبل سپون آپ بیسن لے لیں تھوڑا سا نمک ڈال لیں ہاف ٹی سپون کے برابر تھوڑی سی مرچ ڈالیں ہاف ٹی سپون کے برابر حلدی زیرہ ذرا سا گرم مسالہ اگر ڈالنا چاہیں تو ورنہ اجوائن اور تھوڑا سا آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیں اگر کھٹائی پاورڈر ہے تو وہ ڈال لیں تھوڑا سا سکھا دھنیا ڈالیں یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہم نے ڈال لینے نہیں ہے اور اسے کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے مکس مکس اور دوسری طرف ہم نے بازار سے اچھے سکریلے دیکھ کے لے کے آئے ہوئے ہیں انہیں لا کے گھر میں اچھی طرح سے دھوکے واش کر لیا ہے اور اس میں سے سارے بیج نکال لیا ہے اور پھر ان کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ آپ لمبی لمبی بھی رکھ کے کر سکتے ہیں اور اس کو گول میں بھی کار سکتے ہیں اس کا کوئی بھی مسئلہ اور ایشیو نہیں ہے جو شیپ آپ کو پسند دونا وہ دے لیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی اب روز روز کون کریلے بنائے گا خاص طور پر شگر پیشنٹ کے لیے یہ ایک بہترین ریسپی ہے آپ اسے تقریباً روز انجوائے کر سکتے ہیں تھولے جی ہم نے اسے ایک باول میں ڈال لیا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے تاکہ اس کی گھٹھلیاں وغیرہ کچھ نہ رہیں اور یہ ڈال دیئے ہم نے کٹے ہوئے کریلے کریلے جو ہے اس میں اچھی طرح سے رب کریں اچھی طرح سے اسے مکس کریں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں جیسے ہی نمک اور مرچ لگے گی کریلوں سے کریلہ اپنے پانی چھوڑ دے گا اور اسے آپ پھر ایک مرتبہ اس میں رب کریں اور نکال لیں فرائی پان میں یہ دیکھ لیں ہم نے کتنا ہلکا سا گھی ڈالا ہوا ہے یا اوئل ڈال لیں جب فرائی پان گرم ہو جائے تو آپ نے نیچے آگ جو ہے بلکل مدم کر دینی ہے تاکہ کریلے ڈالتے ساتھ جل نہ جائیں بیسن وغیرہ بلیک نہ ہو جائیں تو اس کے اوپر آپ نے آہستہ آہستہ سارے جو ہے یہ رنگ لگا دینے ہے کریلے کے جتنی جگہ ہے تاکہ ایک ہی مرتبہ میں یا دو سے تین مرتبہ میں اچھے خاصی لوٹ نکل آئے کیونکہ گھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالا بس ہم نے اسی کے اوپر اسے سیک لینا ہے اسی کے اوپر ہمارے پکوڑے تیار ہو جائیں گے تو ما شاء اللہ ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں جو شگر کے مریض روزانہ کریلے نہیں کھا سکتے کہ کون بنائے گا بہت لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے اس سے آپ جھٹ پٹی سے تیار کریں جھٹ پٹ کھائیں انجوائے کریں اور یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو پکوڑے بن چکے ہوئے ہیں اب ان کی ہم سائیڈیں چینج کر دیں گے آہستہ آہستہ سے کیونکہ یہ ایک مرتبہ یہاں سے جب سک جائیں گے پھر دوسری طرف سے سک جائیں گے ہم اسے پھر پہلی سائیڈ پہ ہی لے آئیں گے اس سے یہ بہت اچھے کریسپی ہو جائیں گے بہت ہی مزے دار ہو جائیں گے اور کریلے بھی اس طرح اچھے سے سک جائیں گے تاکہ ان کی کڑوات تھوڑی سی کم ہو جائیں مجھے ذاتی طور پر کریلے بہت پسند ہیں جب ہم گھر میں کریلے بناتے ہیں تو ہمیں تھوڑے سے کریلے جو فرائی کیے ہوئیتے ہیں وہ نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں اور بیچ بیچ میں سے اسے تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی ہوں اس ریسپی نے میرے تمام مسائل حل کر دی ہیں ہم مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا میں آرام سے کریلے لے کے انہیں کار لیتی ہوں نہ نچوڑیں نہ نمک لگائیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ پروسیجر کرنا ہے آپ کے بہترین سے پکوڑے تیار ہو جائیں گے آپ اسے جس چیز کے ساتھ بھی انجوائے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں یہ دیکھیں ہمیں اتنا ٹائم لگ چکا ہوا ہے ہم نے ایک لوٹ نکال لی تھی یہ ہم نے دوسری لوٹ نکال لی ہے یہ نہیں ہے کہ سیوسی پہلے دیتے ہی لگے ہیں لکیر دے فقیر بس پلٹی جا رہے ہیں اٹی جا رہے ہیں پلٹی جا رہے ہیں نہیں ہے یہ ہم نے دوسرے بھی نکال لی ہیں اور اس طرح ہمارے کریلے تقریباً مکمل ہو چکے اسے بھی ہم نکال لیں گے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس کے پر ہم نے اب ڈال دینا چاٹ مسالہ تھوڑا سا آپ اس کے پر لیمو بھی چھڑکا لیں تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ